ہاتھ جوڑتا ہوں یار اللہ کے واسے اللہ آلہ حضرت کے راستے پہ آجاؤ تم لوگوں نے آلہ حضرت کا راستہ ترک کیا ہے اسی وجہ کے پوری دنیا میں برے لیمت نام ہو رہا ہے عجبیر شریف والوں نے آلہ حضرت کے سلام پر پابندی نہیں لگائی بلکہ تمہارے طریقوں سے ناکش ہو کر آلہ حضرت سے انہیں چڑھ پیدا ہوئی ہے مرکب اپنی ان ذمہ داریوں سے پہلی تھی کر رہا ہے ایمانداری سے کام نہیں ہو رہا ہے شخص دولت قبول دولت کے لیے کام کیا جا رہا ہے نبیر علیہ حضرت آلہ انڈیا اتحاد ملت کاؤنسل کے صدر مولانا توقع رضا خان ایک بار پھر اپنے ہی خاندان والوں کے لیے بہت کچھ کہہ گئے ہیں اس بار نام لے کر کہا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ عجمیر میں خواجہ غریب نماز کی درگاہ پر رضویوں اور چشتیوں میں مارپیر سے مسئلہ کے علیہ حضرت کو نقصان پہنچا ہے مولانا نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں بریلی کی بدنامی ہوئی ہے تمہاری یعنی خاندان کے لوگوں کی وجہ سے بریلی کو لے کر نفرت بڑھ رہی ہی ہے اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے کتنا بڑا نقصان کرا لیا بریلی کا اس کے لیے میں نہیں تم ذمہ دار ہو میں تو عجمیر جا کر راستہ نکال آیا تھا ٹکراؤڈ ٹالنے کا لیکن تم کم سے کم حمایت نہیں کر سکتے تھے تو خاموش رہتے حصول دولت کے نہیں کام کرنا بند کر دو اللہ کا دیا تمہارے پاس بہت کچھ ہے تم میں سب سے غریب میں ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں اس راستے پر آ جاؤ جو علیہ حضرت اور مفتی آدم ہن نے دکھایا تھا تب اگر مسلح سے کوئی بھٹکتا تھا تو اسے واپس لے کر آتے تھے سمجھاتے تھے گرہان ملت جن کا نام عبدالباقی تھا مفتی آدم ہن نے ہی انہیں علینیہ مسلم پرسنل لابورٹ بھیجا تھا جہاں وہ تاہیات نائف صدر رہے تم نے لکیر کھیج لی ان کے بیچ جا کر تبلیغ کا کام بند کر دیا اب اگر دیوبندیت اور وہابیت بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے مرکز ہی ذمہ دار ہے تقریر سے لے کر ملاقات تک نظرانے کی منشہ سے کرنے لگے ہو جہاں ہاتھ پیر نہیں چومے جائیں وہاں نہیں جاؤ گے اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ ورنہ پھر کچھ نہیں بچے گا سنیے ویڈیو میں مولانا توقع رضا خان نے اور کیا کہا ہے صرف نظرانوں کے لیے تقریر کرنا نظرانے کے لیے تبلیغ کرنا نظرانے کے لیے جلسہ کرنا اور جہاں ہاتھ چومے جائیں پیر چومے جائیں وہاں جانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حصول دنیا کے لیے ہوتا ہے یہ دین کا کام نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں علماء ہر سال ہمارے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں وہ کہا جاتے ہیں کیا کرتے ہیں مرکز کی کیا ذمہ داری ہے مرکز یہ کہتا ہے کہ فلا گمراہ ہو گیا فلا گمراہ ہے فلا بددین ہو گیا لیکن آپ کی موجودگی میں اگر وہ غلط راستے پر چلا گیا اور آپ نے اسے اس غلط راستے میں جانے سے روکنے کی کوشش نہیں کی تو جتنے ذمہ دار وہ ہے اتنے ذمہ دار آپ بھی ہیں سیدھی بات یہ ہے کہ گمراہی ہے گمراہی بڑھ رہی ہے دیوبندیت بڑھ رہی ہے وہابیت بڑھ رہی ہے مرکز خاموش ہے مرکز کی جو ذمہ داریاں ہیں مرکز اپنی ان ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہا ہے ایمانداری سے کام نہیں ہو رہا ہے صرف دولت حصول دولت کے لیے کام دیا جا رہا ہے اس وقت ہندوستان کے کیا حالات ہیں بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں کس قسم کی مسلمانوں کے سامنے پریشانیت درپیش ہیں اس کے باوجود ان تمام چیزوں سے کیسے نبردازمہ ہو کیسے ان چیزوں تکلیفوں سے اپنی ملت کو نجات دلائیں ان سب پر غور کرنے کے بجائے فضولیات میں الجا جاتا ہے اور کن فضولیات میں الجے ہیں ان فضولیات میں الجے ہیں جس کے ذمہ داری خود ہیں میں آج ایک بات کہتا ہوں آپ نے بھی ہزاروں بار نام سنا ہوگا حضور برحان ملت رحمت اللہ علیہ نام سنا مفتی عظم نے آلہ حضرت کے روحانی پسر روحانی اور آلہ حضرت نے انہیں برحان ملت نام دیا اور اتنا مشہور ہوا یہ نام کہ ان کا اصل نام میں کہتا ہوں بڑے بڑے علماء سے پوچھو جا کے ان کے علم میں نہیں ہے کہ اصل نام کیا ہے برحان ملت کا تو ان لوگوں نے مسلکِ آلہ حضرت کو اپنے طریقے سے ملڈ کر لیا ہے ایک طرح سے اور مسلکِ آلہ حضرت ایسا لگتا ہے ابھی اجمیر کا جو واقعہ ہوا ہے پوری دنیا میں برحانی کی جو بدنامی ہوئی ہے وہ بدنامی ان لوگوں کی لاپرواہی اور غیر ذمہ دار رویہ کی وجہ سے ہوئی اگر انہوں نے یہ غیر ذمہ دار رویہ نہ اختیار کیا ہوتا میں نے جو کوشش کی میں نے جو پہل کی اس پر کم سے کم حمایت نہ کرتے تو خاموشی اختیار کر لے تب شاید یہ واقعہ وہاں پیش نہ آتا آج اجمیر شریف ہم کسی بھی حالت میں اجمیر شریف کو نہیں چھوڑ سکتے ہمیں اجمیر شریف میں حاضری دینا ہی ہے وہاں کے ہم غلام ہیں اور غلام کی ذمہ داری ہے کہ حاضری دیتا رہے اب وہاں کا عالم یہ ہے کہ وہ تو جا کے ہوتلوں میں پوچھ رہا ہے بریلی کا کونکون ٹھہرہا ہے نکالو اسے ہوتل سے تو یہ بریلی کی بدرامی وہاں کوئی جائے اور کہے کہ میں بریلی سے آیا ہوں اسے حقرت سے دیکھا جا رہا ہے نفرت سے دیکھا جا رہا ہے تو یہ بریلی سے نفرت آپ لوگ پیدا کرنے کا جو کام کر رہے ہیں ایماندالی کے ساتھ للہیت کے ساتھ ہاتھ جوڑتا ہوں یار اللہ کے واسطے آلہ حضرت کے راستے پہ آجا تم لوگوں نے آلہ حضرت کا راستہ ترک کیا ہے اسی وجہ سے پوری دنیا میں بریلی بدنام ہو رہا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت لوگ تم لوگوں کے طریقہ ایکار کی وجہ سے آج آلہ حضرت سے جو لوگ دوری بنا رہے ہیں آلہ حضرت کا مسئلہ پھیلانا آلہ حضرت کا مسئلہ سمجھانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے جاتا ہوں کہ مرکز مرکز رہے مرکز کو تم لوگوں نے جو تھوڑا تھوڑا تحسیم کر لیا ہے سر جوڑ کے بیٹھو اور مرکز کو مرکز بناو مرکز کے لیے کام کرو میں بار بار ہاتھ جوڑ رہا ہوں میری باتوں سے تکلیف ہوئی ہوگی دلازاری ہوئی ہوگی لیکن آلہ حضرت اور مفتی آزم کے طریقے پر آ جاؤ ہم نے مفتی آزم کا طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مفتی آزم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں حضور برہان ملد کا نام تمہیں نہیں پتا کیسے آلہ حضرت کے چاہنے والے ہو کہ آلہ حضرت کے پسلل روحانی کا نام نہیں پتا عبدالباقی نام ہے انہوں کا عبدالباقی رحمت اللہ علیہ اور آلہ حضرت مفتی آزم نے انہیں بھیجا مسلم پرسنلہ بورڈ جو مخلوط بورڈ ہے جس میں ہر سلطے کے لوگ ہیں اس بورڈ میں جائیے اپنی بات رکھیے اپنی بات کیجئے اور وہ تاہیات اس بورڈ کے نائف صدر رہے مفتی آزم کی مرضی کے بغیر نہیں رہے اپنے طریقوں کو درود پرو تم سلام والے ہو تم درود والے ہو تم جہاں جاؤگے وہاں درود و سلام ہوگا اور تم سب سے دوری بنا لوگے تو جہاں سلام ہو رہا ہے وہاں بھی بند ہو جائے گا عجبیر شریف والوں نے آلہ حضرت کے سلام پر پابندی نہیں لگائی بلکہ تمہارے طریقوں سے ناکش ہو کر آلہ حضرت سے انہیں چڑھ پیدا ہوئی ہے ورنہ آلہ حضرت سے تو میں کہتا ہوں کوئی چڑھی نہیں سکتا جو خانقہ چلا رہا ہے جو گزنیشین ہے جو مجاور ہے کسی بھی قیمت پر ہر ایک سجادہ نشین ہر ایک گزنیشین آلہ حضرت کا مرہون مندت ہے کہ آلہ حضرت کی اپنی کوئی خانقہ نہیں تھی لیکن انہیں نے خانقہ ہو کے وقار کا کام کیا خانقہ ہو کو بچائے رکھنے کا کام کیا تو تمہارے طریقوں کی وجہ سے آلہ حضرت سے لوگ چرد پیدا ہو رہی ہے وہ تمہارے طریقے کی وجہ سے ہو رہی ہے اس لیے اپنا طریقہ درست کرو اخلاق محبت انکساری انکساری اگر نہیں ہے تو تم تبلیغ کر ہی نہیں سکتے نہ مسلک پھیلا سکتے ہو نہ مذہب پھیلا سکتے ہو تم صرف سترہ پھیلا سکتے ہو موسیقی موسیقی موسیقی